دو منٹ کا بنا دیتے ہیں تو پیارے ورس گنگا جمنہ تہذیب کی جو پردان جی زہرہ والے ہمارے عمر بھائی ساتھ ہیں یہ بھی ایک کڑی بنے ہوئے ہیں بچپن سے ہی یہاں آتے رہے ہیں اس کٹیا میں اس مندر پر اس آنگن میں اس پرانگڑ میں اور کہیں نہ کہیں ایک گنگا جمنہ تہذیب کی ایک پولیا کا کام کر رہے ہیں یہاں تیس سال سے یہ مہنت ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں یہاں پہ یہ سرچہ کی درستی سے ہر طریقے سے خیال لگتے آئے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑی قابل تعریف پردان جی بہت بہت شکریہ تہی دل سے ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں آپ کی محبت کو خاص طور سے یہ تو اپنے آپ میں علاج کے علاوہ آپ جو ساپوں کے علاج کر رہے ہیں اس سے بھی یہ کم بات نہیں ہے کہ گنگا جمنہ تہذیب کو آپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ایک آستہ کے نام پر ہمارے ہندو بھائیوں کی یہ جگہ ہے اس کو بھی آپ جو ہے بڑے پریم کی نگاہو سے اور اپنے تنمندھن سے آپ یہاں پہ ان کی سیوہ کرتے رہتے ہیں شرچہ کی درستی سے جب بھی ان کے عثیتی آتے ہیں ان کے لیے مہنت آتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ وقت گزارتے ہیں یہ آپ کا بہت بڑکپن ہے اور میں مانکہ چلتا ہوں کہیں نہ کہیں عمر بھائی بولینشر کے سبھی مسلمانوں کی طرف سے یہ پورا فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ پردان جی جی جاہد بھائی ہم آپ کے لیے بہت بہت شکریہ آدھا یوں کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار آکے ہماری یہ چیز آپ نے اپنے چینل پہ دکھائیے جسے لوگ دیکھیں گے ورنہ ہم جوان سے ہی لوگوں سے تعریف کرتے رہے ہیں تو اب ایسا ہے کہ لوگوں کو وہ دیکھیں گے اور آپ کے مادہم سے ہم آپ کے بھی بہت بڑے شکر کو جا رہے ہیں شکریہ بہت بہت پردان جی تو پیارے ورس آپ یہاں آئیں دیکھیں کتنی خوبصورتی ایک بار آپ نے وہ میں دکھا دیتے ہیں یہاں سے دکھائیے آپ یہ مین انٹرینس ہے کسی بھی گاڑی سے آپ یہاں آ سکتے ہیں پیارے ورس اور وشیش روپ سے ہمارے سانتندھر میں آستر رکھنے والے بھائی دیکھیں یہاں پہ ابھی فیملی آئی ہیں دیکھیں یہ ابھی دکھا دیتے ہیں ہم ان کو پیارے ورس ابھی دیکھیں بٹیاں ہیں بھائی صاحب ہیں زرہ میں ابھی ان کو لے لیتا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے ہم تو خود چاہ رہے تھے یہاں پہ پریبار آئیں تو پیارے ورس جتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں آستھا رکھتے ہیں سانتندھر میں پلیز جہرہ گاؤں آئیں یہ کٹیاں میں پراچین کال کا یہ جو ہے دھائی سو سال پرانا مندیر ہے پلیز آئیے بیٹا 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 آپ کے کے نام ہے میناخشی بیٹا شاند آپ کے کے نام ہے شب نام کیا نانکچن سرما آئیے بیٹا آئیے سرما جی پلیز یہ آجائے جہرہ کے رہنے والے آجائے جہرہ کے رہنے والے شرما جی بے خوف آواز میں سب سے پہلے آپ کا بے خوف آواز نیو چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے سواغت ہے ابھی نندن ہے یہ بڑی حش کی بات ہے ہمارے ویورز کے لیے میرے لیے چینل کے لیے کہ اس پراشین کال کے اس شب مندر کے آپ یہاں پر آستہ سے جڑے ہوئے ہیں لگاتا پردھان جی نے مجھے بتایا اور آپ یہاں پے یہاں پے کلے آپ دے رہے ہیں یہاں پے بندروں کو اکثر آتے رہتے ہیں گاؤں میں ہمارا یہ رہتے ہیں یہاں پہ بھی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں ضرور آتے ہیں شرما جی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پردھان جی تو یہاں لگے ہوئے ہیں پہلے تو ہم آپ کو اور ہمارے پردان جی کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ کی دونوں کی وجہ سے اس مندر کا کچھ نام آگے بڑھے گا کافی پرانا ویچیتر مندر ہے بہت پرانا مندر ہے کافی لوگوں کو آستا ہے کہاں اُسا تھوڑی دور پر ہونے کی وجہ سے آپ کو بھیڑ دکھائی نہیں دے رہی ہے جی 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 ورنہ یہاں پہ جو بولین شر کا تو واقعی میں ویچیتر یہ مندر ہے اور بہت پر آج تک اس مندر کو کسی نے یہ نہیں پتا کہ بنایا کس نے پتا ہی نہیں ہمارے بجرگ ہمیں بتا گئے ہم بچوں کو بتا گئے بجرگوں کو بتا گئے یہ نہیں پتا کس نے بتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو جب ہمیں کعور لاتے ہیں تو اس دن یہاں پر دکھائی دے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ پردان جی کو پتا پورے گاؤں کو آس پاس کے لوگوں کو پتا کہ سیاپ خوب ہیں یہاں پر آج تک کسی کو کاٹھا نہیں ہے آج تک کسی جی یہ ایک مہا پروس کی ایسی کلی ہوئی ہے چاروں طرف سے کہ دو کو کتنی بڑی جھانڈی ہے آج تک کوئی آدمی اس کے اندر سے آپ نے نہیں کھا یہ مثال ہے چلیے اور نہیں کوئی کیڑے مکورے چینٹے لال کوئی بھی ہو جاتا پیڑ پہ کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچا یہاں پہ جو بھی یہاں رہ گیا کسی کوئی نقصان نہیں پہنچا چلیے تو بیٹیا کیا کہنا چاہیں گے اور بیٹیاں یہاں ہیں وہ لوگ اپنے پریبار مہمی پاپا کے ساتھ آئیں کیا اس طریقے سے جی آپ سبھی یہاں پہ ضرور آئیں ایک تو یہ بہت پراشین وندیر ہے اور دوسرا یہاں کا جو باتاورن ہے یہاں جو اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں اور یہاں پہ جو چھوڑی ہوتے جانور ہیں ان میں سے کوئی ان میں سے کوئی کوئی ہام نہیں پہنچاتے بٹ سب دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اندر جاتے ہیں تو اندر بھی دکھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ دیپانشی بیٹا تو پیارے ویٹس دیکھیں اچانک پریبار یہ مجھے گاڑی سے میں نے دیکھا تو ان کا آپ سے روبرو کرا سکوں شرما جی بہت بہت شکریہ دیپانشی بیٹا تھینکیو تھینکیو سو مچ تو پیارے ویٹس دیپانشی نے شرما جی نے گوہار لگائیے وشیش روپ سے بلینچر کے سناتن دھرم میں آستر رکھنے والے لوگ پلیز جب بھی سمیں ہو گاڑی سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور مہاراج یہاں پہ کٹیا بنائے ہوئے تیس سال سے مہند جی تو آپ کا سواگت ہے اپنے اس مندر کے لیے ہم سب کے اس مندر کے لیے آپ آئیں اور یہاں پر آپ انجوئے کر سکتے ہیں پراتنہ کر سکتے ہیں پوجہ پارٹ کر سکتے ہیں اور شانتی کے لیے ایک اچھے ایٹموسفیرے بلینچر کے دھرتی پر اور یہاں پہ جو جنگلات ہیں اپنے آپ میں بہت شاندار اور بے مثال لا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو سکون ضرور ملے گا اور کچھ زندگی کے بیزی لائف میں سے کچھ سکون کے پل یہاں پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو پیاری ورس اپنے خیال لکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کے حوصلہ افضائی پریم اس نے اور آپ کے سپورٹ سے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ میں دوستو اپنا خیال لکھئے اور پھر ہم آپ کے لئے حاضر ہوں گے ایک نئے سٹوری کے ساتھ میں جس میں آپ کو آنڈ آ سکے یہاں پہ شرما جی ہے اور شرما جی کے بیٹیاں یہاں پہ ان کو کھلے کھلاتے ہوئے تو پیاری ورس اپنے خیال لکھئے دھنے واد ایسے لیل تھی جی میں الحل ورس اپنے EDMAR 로کی میں ویڈیو اس میں لینے گا اگر میں گا بلانا یہ کر دیں تو بہیا اگر 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 بلانا